ہیلو گائز گائز ابھی ابھی ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو فائننس انسپیکٹر کے اور فائننس سب انسپیکٹر کے اگزام ہونے والے تھے اپریل میں جکی ایس ایس بی جن کو کنڈکٹ کروانے والا تھا اور جو آئی تنگ یہ او ایم آر بیسٹ اگزام ہونے والے تھے تو ابھی یہ نوٹیفیشن آ رہی ہے کہ یہ پوسٹ فون ہو گئے ہیں جیسا کہ پہلے جکی ایس بی نے ایک نوٹیفیشن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے سارے اگزام کی ڈیٹس جو تھی وہ پہلے سے ہی منشن کر دی تھی جو کی شاید دسمبر یا جنوری میں وہ نوٹیفیشن آئی تھی اور اس میں جو ڈیٹس منشن کی تھی فائننس انسپیکٹر کی وہ تھی تھرڈ آف اپریل اور جو فائننس سب انسپیکٹر کی ڈیٹ تھی وہ تھی سیونٹیفیشن آف اپریل لیکن ابھی ایک نوٹیفیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آ گیا ہے اور جس میں یہ دو اگزام جو ہیں یہ ڈیفر ہو گئے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی ریزن تو دیا نہیں ہے تھوڑا میں پڑھ دیتا ہوں it is hereby notified for information of candidates that the OMR based examinations ہونے والے تھے written examination for the post of inspector UT cadre اور یہ finance department کے تھے اور sub inspector یہ بھی finance department کے تھے schedule to be held on 3rd april 2022 and 17th april 2022 to respectively is postponed fresh dates shall be notified shortly تو guys آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے یہ ڈیفر کیوں ہوئے جیسا کی ابھی sub inspector police کا جو اگزام تھا وہ ابھی recently conduct ہوا ہے پر یہ کیوں ڈیفر ہوئے کچھ پتا نہیں ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے اب jkpsc case mains کی ابھی کابھی ابھی final judgment آنے والا ہے تو کیا اس ریزن سے کیا کیا mains جو ہے وہ اپریل میں conduct ہونے والا ہے اب ایسے کئی سارے question ہیں جو دماغ میں اٹھ رہے ہیں پر کچھ کہہ نہیں سکتے اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں knowledge ہو تو آپ please comments میں بتا سکتے ہیں پر ابھی کے لئے یہی update ہے کہ جو jkssb finance inspector جو 3rd april کو ہونے والا تھا اور جو finance sub inspector جو 17th april کو ہونے والا تھا وہ defer ہو گیا تو اب آگے کب یہ ہوگا کچھ بتایا نہیں ہے تو فلال یہی update تھا thank you